جب انسان کے پاس کوئی خبر آتی ہے اور اس خبر کے بعد آدمی اپنے دل میں ذرا سا میل اور ذرا سا بدگمانی پیدا کر لیتا ہے تو اس بدگمانی کے بعد وہ بدگمانی پلتے 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 پھر معاشرے میں فسادات کی صورتیں پیدا ہوتی جب اس شخص کے متعلق بدگمانی دل میں آگئی اب جب بھی وہ سامنے آئے گا تو دس برائیاں شیطان اور ڈالے گا اس کے متعلق لیکن اگر ہم تھوڑی سی تحقیق کر لیں تو ہمارا اگر ذہن اس شخص کی طرف صاف ہو جائے تو جب وہ سامنے ہمارے ملنے کے لیے آئے ملاقات ہو تو پھر ہمارا چہرہ بھی بشاشت کے ساتھ بشاشت کے ساتھ ہم اس سے مل پائیں گے اور اگر چونکہ ہمارے دل میں اس کی خلاف میل موجود ہے اس کی خلاف برائی موجود ہے اور ہم نے کسی بھی قسم کی تحقیق نہ کی تو اس سے ہم غیبتوں میں مبتلا ہوں گے ہم مزید برگمانیاں میں مبتلا ہوں گے اور ہم مزید اور برائیوں میں مبتلا ہوں گے اور جس سے پورا کا پورا معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا تو یہ آج اصول اور ضابطہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا اس اصول اور ضابطے سے ہمیں ناواقفیت ہے آج دینی طبقے کے اندر بھی آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی اس طرح سے بلا تحقیق خبریں آگئیں یعنی دینی بات کو بھی آگے نقل کرنے میں ہم احتیاط نہیں کرتے حالانکہ دینی بات کو بھی نقل کرنے میں آگے منتقل کرنے میں احتیاط سے کام لینا چاہئے اگر وہ بات مستند ہے اگر وہ بات واقعہ تن نبی علیہ السلام کی طرف منصوب ہے تو اس بات کو آگے نقل کیا جائے اور اگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ حدیث درست ہے یا یہ بات درست ہے یا یہ فلان وزر کا قول درست ہے یا نہیں ہے تو مت اسے آگے نقل کریں آج جا بجا روز آپ دیکھتے ہیں فوسٹیں آ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا فلانا یوں فرمایا اس پر کوئی حوالہ نہیں اس پر کوئی سند نہیں بلا سند بلا تحقیق وہ باتیں آگے جا رہی ہیں اور ہر آدمی اپنی مرضی کے مطابق وہ بات نقل کر کے اس بات کو کسی بزرگ کی طرف منصوب کر رہا ہے نہ اس بزرگ نے وہ کہا ہوا ہے نہ وہ بات اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ ہے اس بات کو بلا تحقیق ہم آگے نقل کر دیتے اس لیے کوئی بھی خبر ہمارے پاس آئے کوئی بھی بات ہمارے پاس آئے تو ہمیں یہ اصول اور ذابطہ بتایا گیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص خبر لے کے آتا ہے جس خبر کی وجہ سے سامنے والے کا ضرر ہو اس کا دینی نقصان ہو اس کا دنیاوی نقصان ہو اس کا اخربی نقصان ہو تو اس خبر کی پہلے تحقیق کر لینے چاہئے بلا تحقیق اس خبر کو آگے نہ پھلانا چاہئے نبی علیہ السلام کی یہ ہدایات ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کو شرمندہ ہونا پڑے اور تم کوئی ایسا اخدام کر لو کہ بعد میں آپ کو رسوہ ہونا پڑے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لو کہ تمہارے درمیان نبی علیہ السلام کی زندگی موجود ہے آپ علیہ السلام کا عصوہ حسنہ موجود ہے نبی علیہ السلام کا مبارک معاشرہ موجود ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی مبارک زندگی موجود ہے اس زندگی کے اندر آپ دیکھیں کہ وہاں کیا ہوتا تھا وہاں اس طرح سے سنی سنائی خبر کو اور ہر اڑتی اڑاتی خبر کو آگے نقل نہیں کیا جاتا تھا اچھی طرح سے خبر کی تحقیق ہوتی تھی اور اگر کوئی ایسی بات آ جاتی ہے تو ہم کوشش کریں کہ اس بات سے اگر کسی شخص کی ذات سے وہ متعلق بات ہے اس سے دوسرے کا ضرر نہیں ہے کسی کی برائی ہے تو اس برائی پر ہم پردہ ڈال دیں بلا وجہ برائیوں کو بھی اچھالنا اچھا تو نہیں ہے کہ کسی شخص کی برائی اگر ہمیں پتا چلی ہے کہ فلان شخص ایسا ہے اس برائی کو ہم آگے اچھالیں اور مزید معاشرے کے اندر برائی پیدا کریں یہ بات بھی تو نہیں ہونی چاہیے اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو یہود و نصارہ یا دشمن قومیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے اور اس قسم کی جو پوسٹیں بنا رہے ان کو بھی تو آگے شیئر نہیں کرنا چاہیے نبی علیہ السلام کے احترام اور آپ علیہ السلام کی عزت اور نبی علیہ السلام کی حرمت کا یہ تقاضی نہیں ہے کیا آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کتنا مشرقین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف اشعار کہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ان اشعار کا جواب دیا کرتے تھے لیکن کسی بھی تاریخ کی کتاب میں یا کسی بھی کتاب میں سیرت کی کتاب میں یہ نہیں نظر آئے گا کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے یہ یہ شیر کہا وہ سب کے سب صحابہ نے دور کر دیئے ان کو آگے نقل نہیں کیا ہاں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی نے جو جواب دیئے وہ جوابات تو نقل ہیں لیکن وہ ظالموں کے وہ مشرکوں کے وہ کافروں کے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں کرنے والے تھے ان کے جو اشعار ہیں ان کی جو باتیں ہیں وہ آگے بالکل نقل نہیں ہیں تو بلا وجہ بری باتوں کو بھی آگے نقل کرنا یہ بھی کسی طرح سے درست نہیں ہے اور اس کو ہم یہ سمجھیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں ایسا کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احترام کا تقاضی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جائے ترس قرآن ڈاٹ کام www.tarsquran.com